جو ہر دن کرے گا گائتری منتر کا جاپ اسے عوض سے ہی ملے گا سواستلا نمسکار میں بیل سنوٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بیل گیان گائتری منتر کو سور دیو کی اپاسنا کے لیے سب سے سرل اور پھلائی منتر مانا گیا ہے یہ منتر چاروں ویدوں سے مل کر بنا ہے یہ منتر نیروی جیون کے سانت سانت یس پرشدی دھن و ایسور دینے والا ہوتا ہے لیکن اس منتر کے ساتھ کئی یکتیاں بھی جڑی ہیں گائتری منتر کے چوویش اکثروں میں انیک جان بھی جان چھپے ہوئے ہیں گائتری سارنا دورہ آتما کا سدھ شروع پرگٹ ہوتا ہے اور انیک پرکار کی ردیاں سدھیاں وقتی کو پرابت ہونے لگتی ہے گائتری منتر کو بھرماست کہا گیا ہے کیونکہ کبھی بھی یہ نشفل نہیں جاتا اس کا پریوگ کبھی یرت نہیں ہوتا گائتری منتر کا پریوگ ودیا پرابتی کے لیے بھگوان کی بھکتی کے لیے بھرماگیان پرابتی دیوی کرپا پرابت کرنے کے ساتھ ہی سانساری کے ومبھوتک سبسویداؤں جیسے دھن پرابت کرنے کے اچھا کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے گائتری منتر کا جاپ ہمیشہ ردراکس کی مالا کے ساتھ ہی کرنا چاہیے گائتری منتر کے ہونے والے سواستلاب کے بارے میں آئیے جانتے ہیں دیماغ کو سانت رکھتا ہے اوم کے ساتھ اس منتر کا اچھارن کیا جاتا ہے جو ایک طرح کی دھنک پیدا کرتا ہے جس سے دیماغ سانت ہوتا ہے اس کے جاپ سے دیماغ ہی نہیں سانت ہوتا بلکہ پڑھنے والے بچوں کی ایک آگتہ میں بھی لاپ دائگ مانا جاتا ہے ریمیونٹی یعنی روک پتیورک چھمتہ کو بھی بڑھاتا ہے گائتری منتر کا اچھارن کرنے سے ہماری چوبان، ہونٹ، تعلوم ووکل کارڈ پر اثر ہوتا ہے سانت ہی اس کے جب کرنے سے لگاتار جب کرنے سے ہمارے دیماغ کے ساتھ ساتھ ہمارے ہائپو تھیلس پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے جس سے ہمارے شریر میں اوڑیا بڑھتی ہے ایک آگر تاؤ شریکنے کی چھمتہ بڑھتی ہے ودیارتی یعنی منتر بہت ہی لاپ دائگ مانا گیا ہے روزانہ اس منتر کا 11 بار یا 108 بار جاب کرنے سے ودیارتی کو سبی برکار کی ودیار پر ہونے میں آسانی ہوتی ہے ودیارتی کو پڑھنے میں من نہیں لگتا یعنی یاد کی ہوا بھول جاتا ہے سیکرتہ سے یاد نہیں رہتا تو اس منتر کا اچھارن کرنا چاہیے ان سمسیوں سے اوڑشنی یاد مل جائے گی سانس لینے کی کریا میں صدھار گائی تری منتر کے اچھارن سے آپ کی سوانس کریا بہتر ہوتی ہے اس کے روز جاپ کرنے سے پھینپنوں کی کاری چھمتہ بڑھتی ہے سانت ہی شریر میں آکسیجن کا پروہاو بھی بڑھتا ہے ہردے کو سوست رکھتا ہے گائی تری منتر کا جاپ آپ کے پھینپنوں کے ساتھ سانت ہردے کو بھی سوست رکھتا ہے اس کے نیمیت اچھارن سے ہردے کی گتی پر فرق پڑھتا ہے ہردے کی گتی تیز ہونے سے شریر میں رکھ پروہاو تیز ہوتا ہے اس سے شریر سوست رہتا ہے تنتری کاؤں کی کاری پرنالی میں سودھار جب ہم گائی تری منتر کا اچھارن کرتے ہیں تو ہماری جیب ہونٹ ووکل کارڈ اور اس سے جڑے ہوئے سارے انگوں میں ایک طرح کا کمپن پیدا ہوتا ہے اسی کمپن سے ہماری تنتری کاؤں کو طاقت ملتی ہے جس سے ہماری تنتری کاؤں سوست رہتی ہے تناو سے بچاتا ہے اگر آپ کو کسی بھی طرح کا تناو رہتا ہے یا ہو چکا ہے تو گائی تری منتر کا جاب کریں اسے جب کرنے سے آپ کا دماغ سانت ہوگا اور ہیومن سسٹم ٹھیک رہے گا سانت ہی اس کے لگتار جاب کرتے رہنے سے آپ کو آنے والے تناو میں بھی آپ کے آپ کو آنے والے تناو سے بھی یہ بچائے گا دماغ کو مجبورت اور اوساط کو دور رکھتا ہے گائی تری منتر کا جاب کرنے سے دماغ کی ایک آگرطہ بڑھ دیئے اس سے انسان سب کچھ اچھے سے یاد رکھ پاتا ہے اور اپنے دن بھر کے کام اچھے سے کر پاتا ہے سانت ہی اوساط سے بھی دور رکھتا ہے گائی تری منتر کے اچھارن سے شریر میں پوجیٹویو انرجی ہوتی ہے جس سے شریر کسی بھی طرح کے اوساط سے بچا رہتا ہے توجہ میں چمک لاتا ہے گائی تری منتر کے جب سے چہرے کی توجہ میں بلٹ سرگولیشن اچھا ہوتا ہے اور توجہ سے وساق پدا کی نکالی جاتے ہیں جس سے توجہ میں چمک آتی ہے اور توجہ کئی گناہ نکھر جاتی ہے سوانس روگوں سے چھٹکارہ دلاتا ہے گائی تری منتر کا جاپ کرتے وقت لمبی اور گہری سانس لینی ہے اور چھوڑنی ہے جس سے پھینپنوں کو مجبوتی ملتی ہے اور سوانس روگوں جیسے دماغ آدھی کو نینترت کرنے میں بھی مدد ملتی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں وہ گائی تری منتر یہ بہت ہی آسان منتر ہے جسے ہر کوئی اپنے گھر سے کر سکتا ہے اور اتنے سارے لوگوں میں اس کا لاب لیا جا سکتا ہے دوستو میں آسا اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میں بتائیں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آج کے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ایک بہت لاپ ذائق جانکاری کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار